در حمد اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہوتا اللہ کے قرآن کو پڑھو رسول کی حدیث کو پڑھو اور آجاو میدان میں چل پڑھو اس کے اوپر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو جو بھی دشمن ہے میرے صلق کا جل رہا جل جا ہے جلے گا میں حدیث پڑھاتا رہا ان کتابوں کو پڑھاتا رہا پڑھاتا رہا اور سمجھ میں آتا رہا ہمارے سامنے میں بات وہی تھی جو آج ہے کہ اگر ہم حق بول دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا حق پر چلیں گے تو سماج ہم کو یوں کر دے گا علماء یہ کر دیں گے لوگ یہ کر دیں گے لیکن میرے سامنے میں ایک مسئلہ تھا کہ مرنا تو مجھے بہرحال ہے اور جانا اللہ کے پاس ہے میرے کھاتے میں نماز نہ ہو میرے کھاتے میں تباہ رسول نہ ہو اتواہ رسول کے بجائے کچھ سی اور کی اتواہ ہو نماز ہماری فال تو چلی جائے تو اللہ کی عام قسموں کو لے کے جائیں گے اب سوچیے عملی تجربہ آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیوں ارے میں اہل حدیث ہوا ہی نہیں تھا کبھی میں نے تو دین کو جب سمجھا جب میں نے تضاد دیکھا حدیث و قرآن کا ٹکڑاؤ دیکھا اور میں نے فیصلہ کر لیا اندر ہی اندر کہ میں قرآن و سنت پہ چلوں گا صحابہ والا اسلام مجھے کیا بتاتا علی حدیث کیا ہوتا ہم تو تو بچپنے سے پڑھایا گیا کہ علی حدیث کو ساخر رسول ہوتا ہے یہودی ہوتا ہے رسول کو مانتا ہی نہیں اسلام نے کبھی جھاک کے دیکھا ہی نہیں کسی علی حدیث کو دیکھتے راستہ موڑ لگتا کہ سلام نے کرنا پڑ جا بھئی ہے ان کے سلام سے نکھاوٹ جو جاتا وہ یہی سکھا رکھا تھا دھوکے میں سلام کر لیا بیوی آن سے نکل جائی جب ہدایت ہم کو ملی ہم نے جب سمجھا کہ قرآن و سنت پر چلنا ہی دین ہے ہم نے چھپکے سے استعباد دیا گھر پہنچ گئے تو دو سال کے بعد میری تقریر ہو رہی تھی کہیں پر ایک آلیدیث نے سنا اور اس نے مجھ سے کان میں آ کر کہا کہ حضرت صبح میرے گھر آیا اس نے کہا کہ رات جو آپ نے تقریر کیے نا وہ بالکل میرے مولین سے کیے تب دل میں خیال آیا اس کے مولوی کو بھی آزما کے دیکھیں اور دیکھا اور تب پتہ چلا کہ یار ہم تو آلیدیث ہو گئے یہ آلیدیث ہونے کے کئی سال بعد مجھے پتہ چلا کہ میں تو آلیدیث ہو گیا ورنہ تو ہم ڈرڈر کے مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ہماری ہاں ایک آوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھوک کے پیتا دودھ سے کسی بھی موہ جل جائے نا بلی کا تو چھاچ کو بھی پیے گا تو ہم تو اتنا حساس ہو گئے تھے کہ ہم تو ایک ایک چیز سوچ سمجھ کر کرتے تھے قرآن سنت کو دیکھتے تھے اور ہم باقاعدہ تجربے کے لیے ان کے بیچ میں گئے احمدیہ سلفیہ ایک مرتبہ گئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں ترمیزی پڑھایا ہوا تھا مشکات میں جو ایک ہے کہ اداب نماز کے تو ان میں سے ہر آدمی کو دھیان دیتا رہا کہ ایک ایک اداب جو ان کی یہ رسول سے مل لہی کیونکہ سب حدیث میں میں پڑھا چکا تھا تو قدم با قدم آگے بڑھتا رہا دیکھتا رہا اور میں ہو گیا وہ اسلام میں نے قبول کر لیا جو اسلام اللہ نے نازل کیا رسول پر اور جو اسلام رسول نے صاحبہ کو دیا میں نے کہا مجھ کو اس کے لئے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے کسی کی تفسیر نہیں چاہیے کسی کا بیان نہیں چاہیے اور آج الحمدللہ میں اپنا ہر مسئلہ قرآن و سنت سے یہاں کرتا ہوں حالانکہ فقہ کا استاز رہا مفتی رہا رات دن کا کام ہی وہی تھا میرا تعویلیں کرنا مسائل کی درس ادھر کرنا اللہ نے نجات دی اور جب معلوم ہو گیا کہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں تو بڑی خوشی ہوئی اس دن میں نے کہا دنیا میں میں اکیلا نہیں ہوں اس سے پہلے سب سے زیادہ غم جو تھا مجھے وہ یہ تھا کہ میں اکیلا ہوں کوئی ساتھی نہیں ہے مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی بڑی جماعت ہر جگہ پر رہا ہے حق پر چلنے والی جماعت ہیں نجات پانے والی جماعت ہیں قرآن و سنت پر چلنے والی جماعت ہیں یہ ہمیں علم نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آپ سے دور تھے اور دور اس لیے تھے کہ ہمارے لوگوں نے یہ سکھا رکھا تھا کہ ان کے پاس مت بیٹنا اور جب ہوئے اللہ نے ہدایت دی کھولے تو پھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے آج تک میرے اوپر شوشل بائی کارڈ ہے دیکھیں میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں جنت ملے گی نا ادھر کی گارنٹی ہے نا ہوگی ہے روزی کا مالک اللہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں روزی کا ذمہ اللہ نے کہا میرا اللہ نے کہا ہے نا ذمہ لیا نا اس نے آپ کی جنت کی ذمہ داری لیے کیا آپ کی جنت کی بھی لیے کیا لیے کیا کہ تو جنت میں ہر حال میں ڈال دوں گا نہیں نہیں لیے اس کی فکر کرو جس کی نہیں لیے اس کی فکر کیوں کر رہے ہو جس کی لیے رکھی تو روزی کے ذمہ داری اس کے اوپر اب ہمارے بہت سارے ساتھی علماء ہے وہ زمانے والے ملتے ہیں سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں وہ سمجھ لیتے ہیں بات مانتے ہیں کہ حق پر آپ ہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بھئی آپ کی یہاں تو معاملہ بڑا خراب ہے اینا نظرانہ ہے اینا فاتیہ ہے اینا ملاد ہے وہاں تو لیتے کے سوکی تنخواہ ہے ہمارا گھر نہیں چلے گا وہ یہی کہتے ہیں میں نے کہا ابھی تم مومن نہیں ہو تم نے اللہ کو رزاق نہیں جانا تم نے ان کو رزاق جانا ہوا ہے میں نے کہا علماء ایل حدیث بھی کم موٹے نہیں ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور عوامی ماشاءاللہ کو کاری اللہ کا روزی دیا وہ ہوتا ہے میں نے کہا ڈرو مات اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے قرآن کو پڑھو رسول کی حدیث کو پڑھو اور آجاؤ میدان میں چل پڑھو اس کے اوپر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو دنیا کیا کہہ رہی ہے خود کو یہ دیکھو کہ اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے دنیا والے کہہ رہے تھے ابراہیم کو کیا کہتے تھے ابراہیم کے بارے میں کیا کہا انہوں نے جب حیث ابراہیم نے ان کے وہ تورہ تھا نا کہا کہ فتن ایک نوجوان ہے جو عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم تھا فتن قرآن میں ہے لیکن اللہ نے کیا کہا ابراہیم کو کانا امت اکیلے ابراہیم وہ کیا کہا امت کا اکیلے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا لوگوں کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی ابراہیم ایک جوان ہے اکیلا لیکن اللہ کیا دیکھ رہا تھا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت خود کو آپ اللہ کی نگاہ سے دیکھ رہا سیکھئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کیا چرچے ہیں اسمال پر یہ مت دیکھیں گے زمین پر آپ کے بارے میں کیا چرچے ہیں جنت ادھر سے ملنی ہے روزی وہاں سے ملنی ہے سماج کو نہ دیکھئے رشتداروں کو مت دیکھئے یہ سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں یہی رکاوٹیں مشرقین مکہ کے سامنے میں بھی تھی وہ بھی اسلام کو سمجھتے تھے قبول نہیں کرتے تھے کہتے تھے میں نے اپنے باپ دادوں کا ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا میرے دوستو خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے پیغام کو پڑھو چلو رسول کی حدیث کو پڑھو اس کی تباہ کرو دین پر چلو اور کوئی جو قلادہ آپ کے گردن میں ہو گرداری دوپٹہ اس کو نکال کے باہر کرو یہی ہے اسلام جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل راتا جلا ہے جلے گا مسمد کے سلفیت کا شرارہ مسمد کے سلفیت کا شرارہ ہائی روشن رہ رہے گا مسمد کے سلفیت کا شرارہ ہائی روشن رہ رہے گا مسمد کے سلفیت کا شرارہ مسمد کے سلفیت کا شرارہ موسیقی